اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں آپ اس آج شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسپی جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے آنڈرہ چلی چکن تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے چکن یہاں پر میں نے سات سو گرام چکن لیا ہے اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ ایک چمچ بھر کے ساتھی ساتھ اس میں میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں سالٹ پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن جوس ساتھی ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے گریم چلی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کرڈ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ترمرک پاوڈر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر اب یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں اونین سلائس میں کٹی ہوئی اب ہم ایڈ کریں گے اونین جو ہم نے پیسٹ بنا کر تیار کیا ہے چکن کو ہم رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے کڑھائی لی ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے سرسو کا تیل اب یہاں پر ہم چکن کو فرائی کریں گے آنڈرہ سٹائل میں تو میں اس اوئل میں ایڈ کر رہی ہوں مسترڈ شیٹ اور ایڈ کر رہے ہیں ہم یہاں پر کیومن شیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر چکن ہو گیا ہے ہمارا ریڈی اس کو ہم مکس کر لیں گے شیٹس کو یہاں پر ہم تڑک جانے دیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں چکن تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھاک کر پکائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس نٹ تک گیس کا پلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور اس کو ہم بیچ بیچ میں چیک نہیں کریں گے چلیے ملتے ہیں پندرہ منٹ بعد تو فرنڈز یہاں پر میں لیا ہے سیون گرین چلی اور ساتھی ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کورینڈر لیف اس کا ہمیں ریڈی کرنا ہے پیسٹ تو چلیے یہاں پر پانی ہم اس پر بلکل نہیں ایڈ کریں گے بینہ پانی ایڈ کر رہی ہی ہمیں پیسٹ ریڈی کرنا ہے چلیے ریڈی کر لیتے ہیں پیسٹ فرنڈز یہاں پر ہم چکن کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں میڈیم فلیم میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیسٹ جو ہم نے بنا کر تیار کیا تھا اس پیسٹ کو ڈالنے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چکن میں چکن سے خوشوک بہت اچھی آ رہے گے آپ اس چکن کو اپنے گھر میں ضرور بنائیں گے یہ بچے بڑے سبھی کو بہت ہی پسند آنے والا ہے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں گھی جیس سے فلیور اور اچھا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ چکن کتنا کھلا کھلا دکھ رہا ہے یہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے بس ہم تھوڑی دیر تک اسے اور پھونے لیں گے آپ چاہیں تو اسے سٹیج میں سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ سالٹ کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کو نکال لیتے ہیں دوسرے برطن میں دیکھ سکتے ہیں ویورز آندرہ شلی شکن بن کر ہو گیا ہے تیار آپ اسے بنائیں کھائیں انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنی فیملی کا پیار دکھئے اللہ حافظ